اسلام علیکم نامور اداکارہ کے بارے میں جنہوں نے حال ہی میں اپنی ازدواجی زندگی کا خاتمہ کیا ہے اور اس بات کا باقاعدہ اعلان بھی کیا ہے وہ اداکارہ کون ہیں آگے کی تفصیلات جاننے سے پہلے میری آپ تمام دیکھنے والوں سے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے اور لائک کرنے کی بھی گزارش ہے پاکستان کی نامور اداکارہ وہ موجل روبیہ چودری نے اپنے شوہر موسیقار میکال حسن سے طلاق لے دی ہے تفصیلات کے مطابق روبیہ چودری نے طلاق لینے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ خراب ازدواجی زندگی میں رہنے سے الہدہ ہو جانا بہتر ہے اس حوالے سے روبیہ چودری نے انسٹاگرام پر ایک طویل پوسٹ اپنی طلاق کے بارے میں کی ہے فوٹو انڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر روبیہ چودری کی جانب سے پوسٹ میں اداکارہ نے بتایا کہ میں نے چند سال قبل شادی کی تھی اور اب طلاق لے لی ہے یاد رہے کہ روبیہ چودری نے دو ہزار سولہ میں موسیقار میکال حسن کے ساتھ شادی کی تھی ان دونوں نے ہمیشہ اپنی نجی زندگی کو سوشل میڈیا سے دور ہی رکھا اور کبھی اپنی شادی چودہ زندگی کے بارے میں پاک نہیں کی خیال رہے کہ حال ہی میں سامنے آنے والی شوبس فنکاروں کے درمیان الہدگی کی یہ تیسری خبر ہے اس خبر سے قبل فرحان سعید اروہ حسین اور فیروس خان اور علیز فاطمہ کے درمیان طلاق کی خبر منظر عام پر آئی تھی تاہم ان دونوں جوڑیوں نے ابھی تک اپنی الہدگی کی خبروں کی تصدیق نہیں کی ہے موڈل وعدہ کارہ نے کہا کہ میں کبھی اپنی نجی زندگی کو لوگوں کے سامنے نہیں لائی لیکن اب میں تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ طلاق کا مطلب ہمیشہ غم یا کسی رشتے کی موت ہو جانا نہیں ہوتا بلکہ طلاق کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لوگ کہیں کہ ہائے بچی کی زندگی تباہ ہو گئی روبیہ چودری نے مزید کہا کہ میں اپنی طلاق کے حوالے سے کوئی بھی خبر شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن یہ صرف میرے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ ان سیکڑوں ہزاروں خواتین کے بارے میں جنہیں بار بار یہ یاد کروایا جاتا ہے کہ طلاق کے بعد انہیں شرمندگی محسوس کرنی چاہیے طلاق یافتہ خواتین کو بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ان کی شادی شدہ زندگی کامیاب نہیں ہوئی جس کی وجہ وہ خود ہیں حتیٰ کہ یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ انہیں ایک مکمل بیوی بننے کے لیے خود کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے دوسری جانب طلاق کی حوالے سے اداکارہ نے کہا کہ طلاق کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچی کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی یا زندگی اور محبت کو دوسرا موقع بھی دینا چاہیے روبیہ چودری نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ اب بنیادی طور پر میں الحمدللہ کہنا چاہتی ہوں واضح رہے کہ روبیہ چودری نے پوسٹ کے اختتام میں لکھا کہ کچھ تو لوگ کہیں گی لوگوں کا کام ہے کہنا چھوڑو بیکار کی باتوں میں کہیں بیت نہ جائے رہنا فینس ہر سال ہزاروں خواتین اپنی خواہشات کا گلہ گھونڈ دیتی ہیں اور اپنے بزرگوں کی عزت کے آگے اپنی زندگی کی بلی دے دیتی ہیں آپ کا روبیہ چودری کا کیا ہوا یہ فیصلہ کیسا لگا مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملتی ہوں جلد ہی کسی نئی اور اچھی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے موسیقی